اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیا نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ ٹیوٹر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور اس کی معلومات آپ کو کس طرح مل سکتی ہے اور اگر آپ کو اس کی معلومات نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا تو یہ تمام تر باتیں ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ اگر آپ نئے ہیں یونیورسٹی میں تو اس بارے میں جان سکیں پرانے سٹوڈنٹ کو کافی علم ہو جاتا ہے تو ان کے لئے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف استاد کو ٹیوٹر کہتے ہیں یونیورسٹی کا ڈپارمنٹ ڈریکٹر ایڈ آف ریجنل سرویسز ہر طلبہ کے لیے ہر کتاب کے لیے جو ہے وہ علیدہ علیدہ ٹیوٹر الارٹ کرتا ہے جس کے ذمہ آپ کا مشکی کام یعنی کہ جو اسائیمنٹس ہیں آپ نے ان کے پاس سمیٹ کروانی ہوتی ہیں وہ اسے جانچ پر تال کرتے ہیں چیک کرتے ہیں چیک کر کے نمبر لگاتے ہیں نمبر لگانے کے بعد تقریباً پندرہ دن کے اندر اندر وہ آپ کو اسائیمنٹ واپس کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ذمہ دوسرا کام یہ ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے جو سٹڈی سینٹر پروائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں وہاں پر یہ مجود ہوتے ہیں جس دن آپ کی ٹیٹوریل میٹنگ ہو وہاں پر یہ مجود ہو کے آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اگر آپ ٹیٹوریل میٹنگ اٹینڈ کریں تو آپ ان ٹیٹور حضرات سے کئی کوشنز کر سکتے ہیں اپنے کتاب سے مطلقہ جن کے یہ جوابات دیں گے دوستو ہر کتاب کا ٹیٹور جو ہے وہ سیپرٹ ہوتا ہے اس کا بقاعدہ ایک لیٹر آتا ہے آپ کو یہ لیٹر کس طرح مل سکتا ہے اس کی معلومات کہاں سے آپ نے لینی ہے کس طرح یہ ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ڈریکٹوریڈ ریجنل سرویسیز جو ہے تمام سٹوڈنٹ کے لیے ٹیٹور الارڈ کرتا ہے ریجنل آفیسیز کی مدد سے جو ہے آپ کے پتے کو مدے نظر رکھتے ہیں آپ کے قریب ترید جو ہے وہ ٹیٹور الارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو اس بارے میں یونیورسٹی آپ کو بزریاہ ایس ایم ایس بزریاہ لیٹر جو ہے بائی پوسٹ جو آتا ہے اس کے ذریعے تلا دیتی ہے کہ آپ کے ٹیٹور کے نام یہ ہیں ان کے فون نمبر یہ ہیں عام حالات میں یونیورسٹی جو ہے وہ سمسٹر کے آغاز سے ہی یہ معلومات ویب سائٹ پہ بھی انٹر کر دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بیج بھی دیتی ہے بہرحال اگر سٹوڈنٹ کو اپنی پہلی مشک جمع کروانے سے تقریباً دس دن پہلے تک اگر ٹیٹور کی معلومات نہ ملے بزریاہ ایس ایم ایس یا بزریاہ ڈاک تو وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ سرچ کر سکتا ہے دوستو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ اسے اوپن کر کے تو اپنے رول نمبر کے ذریعے اپنے ٹیٹور کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں ٹیٹور کی معلومات کا جو لیٹر ہے اگر ویب سائٹ پہ مجود نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے دوستو اگر یونیورسٹی آپ کو بزریاہ ایس ایم ایس اور بزریاہ لیٹر ٹیٹور کی انفرمیشن نہیں بیچتی تو اس کے بعد آپ ویب سائٹ پہ چیک کرتے ہیں اور اگر ویب سائٹ پہ بھی آپ کو نہ ملے تو پھر آپ نے اپنے ریجنل آفیس کو کنٹیکٹ کرنا ہے آپ اپنے ریجنل آفیس کو بزریاہ فون بزریاہ ایم ایم ایل جو ہے وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ایک لنک مجود ہے جس کو کلک کر کے آپ اپنے قریبی ریجنل آفیس کی معلومات لے سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ جو میں ریکومنٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن لکھے اس ڈپارٹمنٹ کو جو آپ کو ٹیوٹر الارڈ کرتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر آپ کو ابھی تک ٹیوٹر الارڈ نہیں ہوئے تو آپ کو جلدی الارڈ کر دیے جائیں گے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا انتظار کرنا چاہیے تو میں کلاس ویس بتا دیتا ہوں جیسے میٹرک ایف اے بی اے کلاس ہوتی ہیں ایک مکمل کریڈٹ جس میں چار اسائیمنٹ ہوتی ہیں ایک ہ پندرہ فروری کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ نے کمنٹ کر دینا ہے اپنا جو مسئلہ ہے مجھے بیان کر دینا ہے تاکہ میں آپ کو نیکس پرسیجر بتاؤں اس کے علاوہ آپ کا جو نف بک ہے اس کی دو اسائیمنٹ ہوتی ہیں اس کی جو پہلی اسائیمنٹ ہے وہ پندرہ مارچ کو سممیٹ ہونی ہے تو آپ نے اس کے لیے پانچ مارچ تک ویٹ کرنا ہے آپ کی جتنی بھی ہاف کریڈٹ بکس ہیں ان کے لیے پانچ مارچ تک ویٹ کیجئے ان کے ٹیوٹر کے لیے دوستو یہ میٹرک ایف 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 بی ایف کلاسیس کے جتنے بھی طلبہ ہیں وہ ان ڈیٹس کے ساپ سے اپنی ٹیوٹر کے لیٹر کے لیے ویٹ کیجئے تو دوستو اب بری کلاسیس کی بات کر لیتے ہیں اسوسیئٹ ڈگری انہیں ایڈکیشن ویرڈ 1.5 یر 2.5 یر 4 یر اس کے علاوہ ایم اے ایم ایس سی ایم فیل پی ایس ڈی ان تمام در کلاسیس میں دو اسائیمنٹ ہوتی ہے ہر بک کی دو اسائیمنٹ ہے آپ نے ہر بک کی پہلی اسائیمنٹ جو ہے وہ 20 مارچ کو جمع کروانی ہے اگر آپ کو 10 مارچ تک آپ کے ٹیوٹر کے بارے میں نہ پتا لگے تو آپ نے مجھے بزریہ کمنٹ جو ہے وہ پتا دینا ہے یا مجھے ویٹ سائپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بزریہ ایس ایم ایس یا لیٹر جو ہے وہ طلاب مل جائے گی اگر آپ کو بزریہ ایس ایم ایس یا لیٹر طلاب نہ ملے تو آپ نے یونیورسٹری کی ویب سائٹ پہ چیک کر لینا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اور معلومات پسند ہے تو اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے دیجئے کا جازت اللہ حافظ مجھے دیجئے دیجئے